نوز موشن لگے تھے ان کی گان سے پانی نکل رہا تھا چلے چلے جو بھی وہ اچھا کھیل ہے وہ کر سکتا ہے بات جو تے پلی روم پر ڈیپینڈ کر دیئے گیارہ پلی کون جیتے گا انڈیا جیتے گا تو مجھے بتا ہے چار سو ایسے کھیلتے ہیں ایسے سنچیاں کرتے ہیں جو ان سے بھی ٹیم کھیلتے ہیں نا مجھے لگتا ہے یار یہ پاکستان سے اچھی ہے اچھا ہے کوئی ایسی ٹیم کر سکتے ہیں یہ تو دیکھو ستاپریقہ بہت اچھا ٹیم ہے سریپوٹ سوٹائس انڈیا گوروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا کھول دیا ان سارے کھلاریوں کی پینچوڈ مادر چوڈ انہوں نے پینچوڈ بادر بنے ہوئے تھے سب سے بڑے اور جس طرح ان کی بالنگ آج جیمسن بالنگ کروا رہا تھا پاکستان واسی مجھے تو میں قسم سے قسم سے قسم سے بتاؤں جب سے بابر آیا نا مجھے تو ویسی بابر نہیں افریقہ کا میچ ہے اور انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنے چار سو اٹھائیس اس پہ کیا کہیں گے آپ دوسری ٹیم کی جگہ اگر پاکستان ہوتی تو زیادہ مزا آتا ہے مطلب کہ جو کے خان جو اندب ان کو پڑھتے ہیں نا جو یہ ہے جس طرح سرلنکا کو اس کے مارے ہم سرلنکا کے خلاف کرکٹ آری افریقہ کے جو تین سینچری ہیں ماری ہیں انہوں نے اور فارٹ ایس سر کیسے ہیں الحمدللہ آپ نے سر پہلے تو مجھے کل کا میچ کے والے سے کیا کہیں گے بابر آزم کے والے انہوں نے کیا سکور کیا بابر آزم نے یار ہماری امیدوں میں پانی پھیر دیا ہم وہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے جو جس طرح بابر آزم نے کانفیڈنس میں آ کے انہوں نے پریس کانفیڈنس میں کہا تھا میں سارے جواب گرونڈ میں دوں گا وہ ہمیں نظر یہ ہمیں جواب ملے ہم یار آؤٹ ہو گیا انفرچنیٹلی شارٹ تو اس میں پوری ماریا پر ہم یہ کہیں گے جو انفرچنیٹلی وہاں میں فیلٹر ٹھہرا تھا اچھا تو سلیکشن ان کی بڑی غلط تھی جو شارٹ مارنے کی اچھا چلے سر مجھے اب یہ بتا ہے اب ساؤت افریقہ کا میچ ہے اور انہوں نے ایک ورلڈ کارڈ بنایا چار سو اٹھائیس اس پہ کیا کہیں گے آپ یار ساؤت افریقہ کی تو کیا بات ہے کیونکہ ہم ورلڈ کپ میں تین چار چار ٹیمز ایسی تھی پانچ ٹیم نیوزی لینڈ کو ہم رائٹ آف نہیں کر لے لیکن ساؤت افریقہ تو کہیں تھی بھی نہیں ہمارے لحاظ سے ہم کہتے تھے انڈیا اسٹریلیا انگلینڈ نیوزی لینڈ پاکستان یہ پانچ ٹیم ہیں جو آ سکتی ہیں ان میں سے بھی ایک نے ریموو ہونا تھا پر ساؤت افریقہ تو آؤٹ آف سلیبس چلا گیا ہے جس سن نے مار رہا ہے اس کے بعد ان کا کیپر نے مار رہا ہے اس نے کیپر وہ بہت فارم میں وہ نہیں چھوڑنے والے کسی کو اور جس طرح ان کی بالنگ آج جیمسن بالنگ کر رہا تھا میں کہتا ہوں وسیم اکرم کی آج اس نے دلوا دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورلڈ کارڈونر نے یہ بنا لیا ہوا ہے آج تک ورلڈ کے اندر کس نے اتنا سکور کیا ہو او ڈی آئی میں او ڈی آئی میں شاید انگلینڈ نے کیا تھا تقریباً او ڈی آئی تنگ پر یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا جو میں کنفرم ہو کہ کہتا ہوں یار انگلینڈ ہاں ساؤت افریقہ نے جس طرح سے یہ کوئی بھی اور ایشیا کی ٹیم سکور انڈیا کیوں نہ ہو یہ چار سوٹھائیس انڈیا گوروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا انڈیا بھی نہیں کر سکتی مجھے یہ بتا ہے پاکستان ورسید انڈیا کا تو میچ ہے تو آپ مجھ بتا ہے کون جیتے گا پہلے یہ بتا ہے پھر ماں اپنی دوسر یار یہ تو پورے ورلڈ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کون جیتے گا انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا تو مجھے بتا ہے چار سو اٹھائیس آج تک کسی نے نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے اسٹریلیا یا انڈیا انگلینڈ نیوزلینڈ کر سکتے ہیں یار ہاں انڈیا کو ہٹا کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے کرے نا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس ایبیلیٹی ہے کیونکہ اسٹریلیا کا تو کل ہی پہلا میچ انڈیا کے خلاف انگلینڈ نیوزلینڈ نے ایک بڑی زبردست بیٹنگ بالنگ کروائی ہے اور ڈامینیٹ کے انگلینڈ کو اور جس طرح انہوں نے چیزنگ کے اب دیکھ لیں جس طرح نیوزلینڈ چیزنگ کے چھتیس آور میں انہوں نے تقریباً تین سو سکور چیز کر دیا تو اگر چود آور وہ اور کھیل دے تو وہ چار سو پلاس کر دیا جو ہے ہم یہ بتا ہے ساؤت افریقہ اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے کیا لگتا ہے پھر کیا ہوگا ساؤت افریقہ اور پاکستان کے میچ میں 50 50 50 50 60 40 کر لے ہم کیونکہ آج کی پرفارمنس کے بعد ساؤت افریقہ کی نہ ڈکاک رک رہا ہے نہ ملر رک رہا ہے نہ کیلسن رک رہا ہے نہ مومہ رک رہا ہے تو ہم کہاں جائیں گے ہمارے تو کوئی چالی نہیں رہا امام کو دیکھ لیں فخر کو دیکھ لیں کوئی نہیں چل رہا بابر کو بھی دیکھ لیں کیا بریانی تو نہیں کھا لیں زیادہ مجھے لگتا ہے ایسے اثر وہ یہ بہدر آباد کی بریانی بریانی زیادہ کھا لیا ہیدر آباد کی بریانی لڑ گئی ہے ان کو لڑ گئی ہے اب نکال لیں کسی طرح سے یہ بریانی ساؤت افریقہ اور سری لنکا کا میچ دیکھا آپ نے مجھے بتائیں جو کہ ان کے کیپر ہیں انہوں نے ایک اچھا سکور کیا اور چار سو اٹائیس انہوں نے کیا ایک ورلڈ کارڈ بنا لیا کیا کہنا چاہئے کوئی ایسی ٹیم کر سکتے یہ تو دیکھو ست افریقہ بہت اچھا ٹیم ہے صرف اس کا لکھ نہیں لگتا ہے ورلڈ کپ میں وہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھا کیلتے ہیں محنت کرتے ہیں سری لنکا بھی ایسی ٹیم ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ جو آ رہا ہے یہ انٹرنیشنل ہے یہ چار سال کے بعد آتے ہیں جو بھی اچھا محنت کرے گا وہ جیت جائے گا لیکن تو یہ اس کا وہ اچھا جو بھی اچھا کیلے گا تو وہ لازمی جیت جائے گا ایک نے جیتنا ہوئے گا اس کا محنت ہے بس یہ دیکھتے ہیں ابھی آگے جانا اس آگے اور ٹیمیں بھی آپ انگلینڈ ہوگی اس کے لیے آپ نے جو چھوٹھائیس چار سوٹھائیس سکور کے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا پا انڈیا پاکستان یہ کوئی اور اسٹیلیا نیوزلینڈ انگلینڈ وہ کر سکتے ہیں تنا سکور کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی اچھا ٹیم ہے محنت کرے گا جو بھی وہ اچھا کیلے گا وہ کر سکتا ہے بات جو تھے پلیروم پور ڈیپینڈ کریں گیارہ پلیر جب گرونڈ کے اندر ہوتے اس کو اچھی محنت اچھی سے ترتیب دینا چاہے کہ آپ نے ایسے کہنا ہے اور سے کہنا یہ لوگ کی محنت ہے محنت کی وجہ سے یہ جانتا ہے آپ کو کیا لگتا پاکستان اتنا سکور کر سکتے پاکستان تو بہت مشکل ہے مجھے لگ کر سکتے اگر محنت کر یہ کبھی سارا میچ میں کرتا ہے کہ پھر باگلا دن بیٹھتا ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا غلطی اس میں چانس نہیں دیتا ہے چانس جو بھی گا غلطی کرے گا وہ پھر آ رہے گا جتنا محنت کرے گا بلکل جی سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر محنت نہ کرے گا تو پھر نہیں جی سکتا ہے سارا نے آج سکور کیا اور ایک ورلڈ کورڈ بنائے یہ تو بان چکا ہوا ہے آپ کال انڈیا سٹیلیا کے مہت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا انڈیا جو کہ اس کو سٹیلیا کو اپنا چیت دے گا کتنا دے گا یہ دیکھو سٹیلیا بیٹ ٹاپ ٹیم میں انڈیا بیٹ ٹاپ اس کے اپنے ہوم گرونڈ پر کھیل رہے تو لازمی بس انڈیا بھی اچھا جو اچھا کہہ لے گا تو جیت سکتا ہے جب نہیں کہہ لے گا تو پھر نہیں ہوئے گا آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کورڈ بن گیا صورت افریقہ کا جو بنائے بلکل میرے خیال سے چار سو اٹھائیس ابھی تک ورلڈ کپ میں نہیں بنایا تین سو انہتیس میرے خیال سے تک چلا ہے تیس یہ چار سو انہتیس بہت بائی سکور ہے سری لنکا سری لنکا آج ہاڑ گیا ہے سری لنکا پریشر اتنا لے لیا سر لنکا بھی دیکھو بس اتنا ٹیموز کو چاند مل گئے وہ سکتے ہیں آنے والے میں پھر اگلے سر لنکا بے کر سکتا ہے تو اگر پاکستان سو افریقہ کا میچ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان چیز کر پڑے گا اگر وہ ان کو یہ بہت مشکل ہے پاکستان کیلئے پاکستان کے لئے مشکل ہے بہت مشکل ہے انڈیا ورسل پاکستان چودہ تری کو میچ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا جو اچھا کیلے گا یہ غلطی بھی نہیں کر جو بھی غلطی کرے گا وہ نہیں جیت سکتے گا وہ نہیں جیت سکتے گا اگر فیلڈنگ ہماری لوسے بولنگ آپ نے پیلڈنگ پر توجہ دینے آپ نے بولنگ پر توجہ دینے آپ نے بیٹنگ کو لائنا وارڈر کو آپ نے نو کرنا ہے تو ہی آگے جائے گا جب وہ ایک غلطی مسٹیک کرے گا پھر مشکل ہے اچھا مجھے یہ پہلے بتایا آج ساؤت افریقہ نے جس طرح پر فارم کیا اور چار سو اٹھائی سکور کیا آپ کیا کہیں گے انسر بھائی یار انہوں نے اصابت کی ہے کمال کر دیا تین سینچریان ایک میچ میں ونڈے میں چھا گیا بھائی جانب میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میرے سے سن لو میرے اندر کرکٹ آ رہی ہے افریقہ کے جو تین سینچریان ماری ہیں انہوں نے ایک سو سولہ ایک سو بھائی جو سسٹی فور بھائی سینچری ماری ہے مار مار کے تو مار مار کے تو بھائی انہوں نے ریکارڈی بتایا ہے دوسری ٹیم کی جگہ اگر پاکستان ہوتی تو زیادہ مزہ آتا مطلب کہ جو کھان جو ان کو پڑھتے ہیں جو ان کے نمبر one بولرز کہتے ہیں ہمارے بولر ایسے ہیں وہ کیسے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تب مزہ آتا دیکھتے ہیں آپ پاکستانی ہوگی آپ پاکستانیوں کے اخلاف کیوں یار اچھا پروام کرتے ہیں بابر آزم نے کیا اور کب میں نے کیا بابر آزم کی تریفت کر رہے تھے مجھے تو میں قسم سے پاکستان سے بتاؤں جب سے بابر آیا نا مجھے تو ویسی بابر نہیں ہے بسانتا ہے بھائی میرے میرے ساتھ زلیل کرنے کا دل جب میں نے پاکستان کا میچ تھا بابر آزم کی تریفیں کر رہے تھے میں اس دن اتنی زیادہ زلیل کیا اس نے اس دن کیا کیا اسٹریلیا پاکستان کا میچ تھا اس نے کیا کیا کیوں اس نے نائنٹی پہ ریٹائرمنٹ لیا پوری پاکستان ٹیم کا میچ رہے میں بھائی میری بات کیوں کیوں پارٹی آئی تھی جانو مانو کھڑی تھی یا کیا مطلب تھا بھائی جانے کا بھائی بات نے انھوں نے اتنی خاطر تو آزار کر دی انھوں نے پرائیوٹ جیٹ پر بڑھا دیا اب بابر نا جو ان کا کانا ہو گیا ہے ٹھیکنا انھوں نے اپنی گاڑی وں پر ہٹھ رہے آزم کیا بابر کو اس سوار کرنا ہی نہیں ہے بابر نے ایسے آنا ہے وہ ادیرابادی بريانی بابر نے بھائی برینی انا بابر نے سب کے لیے انھوں نے بیز نہیں ہے بابر نے سب کے لئے نا تشخیر بھی کھاؤ تو تو جیو بھی کھاؤ جتی ہے سری لنکا کو ہم نے پہم پاکستان ہارے تھا سری لنکا سے آج سوہت افریقہ بتا دیا کہ ورلڈ کپ کے اندر ایسے کھیلتے ہیں ایسے سنچیاں کرتے ہیں جو ان سے بھی ٹیم کھیلتے ہیں مجھے لگتا ہے یار یہ پاکستان سے اچھی ہے اچھی ہے میں درد لینڈ بھی اس دن کھیل دی تھی بے شک جیتا ہے انہوں نے میچ پاکستان اس طرح جیتا ہے روڑوں کے جیتا ہے روڑوں نے اچھے کھیلیں یار یار میری اجت رکھ لو یار آپ کیا کہہ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں دل کی بات بول رہے ہیں آپ کا کہہ نام انام پہلے سنوی کر کوڑتے توڑ لائند اچھا آپ کا ایک اندی آنڈا تو یار باکیسی کوشو نہیں مانگ لیا تاٹھ کسی برینی لائک چپ کر کے چلے ہم اندر سوچوں بینہ کے جیتے ہم بھی یہی بتا رہے ہیں اچھا آپ کا کہہ نام اب دلنا آپ کا کہہ نام شازیب شاہ زیب اور بدلہ یہ انسر بھائی کے ساتھ ہم مل گئے ہیں بابر آزم کے یہ بھی غلاب یہ ووٹنگ ہو رہی ہیں اب بابر آزم کے غلاب ہوگئے کوئی بابر آزم نے جو نیتر لینڈ کے میچ پر جو سکور کیا ہے نام نہ بتائیں یہ نا بابر وہ جنسیاں لے کے آجائے ٹی سی بی کے سارے گنڈے آزم اتنا اس کی گان میں پانی ہوتا نا تو کچھ پرفوم کر کے دکھاتا جو جنسیاں بیٹھ سکتا ہے نا تو پھر پرفوم بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے کھائی تھی ہماری ساری غیرت کی گولی تو کل ہم نے کھلا دی ہے ہارس روف کو اور حسن علی کو اور ساتھ میں ہم نے اس بول کا چھلکہ بھی کھلایا تھا کیونکہ ان کے پیٹ خراب تھے ہیدر آباد کی انہوں نے سپیسیب رہنی کہی تھی انہوں نے لوز موشن لگے تھی ان کی گان سے پانی نکل رہا تھا چلے چلے لے جی عبداللہ بھائی چلے گے آپ کیا کہیں گے میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بابر آزم نے بہت زیادہ گند کیا ہے مطلب کہ وہاں پہ ایچ آرکشن کر دیا ہے مطلب کہ سب کچھ ہتم کر دیا ہے کی بار ہتم کر دیا اس نے اچھا آپ کیا کہیں گے سارا میں کچھ بھی نہیں کروں گا یار آگ مجھے بتاو انسر بھائی آپ پرفارم جو کیا ہے آج آپ ریکارڈ نہیں بن گیا ابھی تک جتنے میچز ہیں آپ کو کہا تھا پاکستان اتنا سکور کر سکتا ہے پاکستان یہ کر سکتا ہے مطلب اس عاوڑیں بتا ماتا گولا گول نہ گول نہ گو نہ گٹی better ford انہی نیگل burg الیکارچ کادنا تو ہوں وہاں بات ب آپ چواتے پڑا جو پڑا سکتے ہیں جس talent Dan hacer Remasterive drop Sandy پڑا سکتے جس خور کر سکتے ہیں بابر آزم موشن کرتا ہے جو اس نے بریانی کھائیا جو اسے موشن رہے ہو ہیں Epicorters جدے کی اسکبول کا چھلکہ کھا کے نا صرف موشن ہی کر لے تو ہم اتنے میں خوش ہیں کہ اس کا پیڑ سیٹ ہو جائے تو ایک سو سولہ ہے ایک سو نو ایک سو آر تس کے بس کی بات اب نہیں جائے پاکستان کا میچ ہوگا چود اکتوبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات لے تو ہم تو انڈیا ورسل پاکستان باہر ہو جائیں گے مطلب کہ ایک پرسنٹ بھی امید نہیں ہے کہ یہ جیتے ہیں ہمارے ورلڈ کلاس باولنگ کی در ہے کہوں پہ گئی کوئی پوچھا نہیں آپ سے پوچھا آپ کہاں پہ گئی ان لیڈیز کھڑی ہیں میں بتا نہیں سکتا کدر گئی لیڈیز کھڑی لیڈیز کو سیڈ پہ کھڑ لیتے ہیں سیڈ پلیز گالی میں کھڑ لیتے ہیں دس نیٹ کے بعد آجائے نبارہ پوچھی بولنگ ایس سارا ہماری ورلڈ کلاس باولنگ کدر گئی وہ ان کی گان میں گئی بابر آسن کی اس کی مطلب کے جب ویسے ہی باتیں ہو رہی تھی کہ ورلڈ کلاس ورلڈ کلاس کھاں پہ ورلڈ کلاس باولنگ گئی آپ آئی آر دیکھیں ورلڈ کلاس گان میں لینے ہیں جب آپ نے گانڈ کھول دیا ہے ان سارے کھلاریوں کی پہنچود مادر چود انہوں نے پہنچود بردر بنے ہوئے تھے سب سے بڑے یار اچھا میں بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا سکور کوئی کار سکتا ہے ہاں کار سکتا ہے کہ گانڈ میں اتنا دام ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا سکور جاؤ اور کوئی یہ بھر